7 اکٹوبر اسرائیل میں نیشنل ہولیڈے تھا اور سبھی لوگ چھٹی کا مزہ لے رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان سے روکٹس کی بارش ہونے لگتی ہے ایک کے بعد ایک پانچ جا روکٹس اسرائیل کے اوپر گرنے لگتے ہیں لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ اگدم سے کیا ہو گیا جو لوگ روکٹس کی حملے سے بچ گئے تھے ان لوگوں کو اسرائیل دیش میں اینٹر ہوئے حماس کے لوگوں نے گولیاں چلا کر بہتی بوری طرح سے مار ڈالا بے گناہ اوٹو کا ریپ کیا گیا اور ان سے اپنے ہی دیش میں بینہ کپڑوں کے پریڈ کروائی گئی یہاں تک کی بچوں کو منی چھوڑا دو سے تین سال تک کی بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا گیا کچھ ایسی ویڈیو קליפ سامنے آئی جو کی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا بھی نہیں سکتا یہ دیکھ کر اسرائیل نے سٹیٹ آف وارڈ ڈیکلیئر کر دی ہے اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں ہونے والا یہ جد آئی سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اس لڑائی کے پیچھے کا مکہ کارن اتحاسک دھارمک اور راجنیتک ہے پورے عرب کنٹریز میں اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن پھر بھی ان سبی اریبین کنٹریز میں اسرائیل سب سے زیادہ پاور فول ہے نیوز میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے جس میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی اور کافی لوگ بہتی بری طرح سے انجیوڑ بھی ہوئے ہیں آخر یہ ہماس پیلسٹین اور گازہ پٹی کیا ہے جس کے بارے میں آج سب لوگ بات کر رہے ہیں اور آخر وہ کیا وجہ ہے جس کارن یہ لڑائی ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی کیا ہے اسرائیل کی پوری کہانی جانیں گے ایک دم شروع سے اس لیے ویڈیو میں بنے رہنا اسرائیل دیش کی استعاپنا 1948 میں ہوئی تھی پر اس کا اتحاس تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے دنیا کے سب سے پرانے دھرموں میں سے ایک ہے یہودی دھرم اس دھرم کی شروعات جیروسلم شہر سے ہوئی تھی جو کی آج قسم میں اسرائیل کی راجدھانی ہے جیروسلم شہر یہودیوں کے ساتھ ساتھ کرسٹین اور مسلم کے لیے بھی پاک مانا جاتا ہے اور جیروسلم شہری وہ مین وجہ ہے جس کے لیے ان دیشوں میں بار بار لڑائی ہوتی رہتی ہے ان سب کی شروعات 1047 بیسی سے ہوئی تھی اس سمیں اسرائیل دیش کنگڈم آف ازرائیل ہوا کرتا تھا اور یہاں پر زیوس یعنی کی یہودی رہا کرتے تھے اور زیوس کنگ سولومن کنگڈم آف ازرائیل کے راجہ تھے تب اس سمیں اسرائیل کی کیپٹل جیروسلم ہوا کرتی تھی اور اسی جیروسلم میں کنگ سولومن نے زیوس کے لیے فرس ٹیمپل بنوایا تھا جسے کی زیوس ٹیمپل ماؤنٹ بھی بولتے ہیں اسی ٹیمپل سے اسلامی ریلیجن کی بھی مانتہ جڑی ہوئی ہے زیوس اس ٹیمپل کو ماؤنٹ ٹیمپل بولتے ہیں پر اسلامی ریلیجن میں اس ٹیمپل کو حرم الشریف بولتے ہیں کیوں وہ آگے آپ کو ویڈیو میں پتا چلے گا یہ ٹیمپل زیوس اور اسلامی دونوں کے لیے بہتی خاص ہے ماؤنٹ ٹیمپل کو اس کے بعد 586 بی سی میں بیبلونیانس اسرائیل پر حملہ کر کے اس ماؤنٹ ٹیمپل کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد پرشنس اسرائیل آتے ہیں اور وہ ماؤنٹ ٹیمپل کو پھر سے بنواتے ہیں پر اب کی بار اس فرس ٹیمپل کا نام سیکنڈ ٹیمپل پڑ جاتا ہے اس کے بعد رومن ایمپائر اسرائیل آتی ہے اور اسرائیل کے اوپر حملہ کرتی ہے رومن ایمپائر نے بھی اس سیکنڈ ٹیمپل کو توڑنے کی کوشش کری تھی حالانکہ انہوں نے اس سیکنڈ ٹیمپل کو توڑ بھی دیا تھا لیکن اب کی بار سیکنڈ ٹیمپل کی صرف ایک دیوار بچتی ہے جو کی آج بھی اسرائیل میں موجود ہے اور آج سبھی زیوس اسی دیوار کی پوجا کرتے ہیں زیوس اس دیوار کو اپنی آخری دھارمک نشانی مانتے ہیں اس دیوار کو زیوس یعنی کی یہودی ویسٹن وال اور ویلنگ وال بھی بولتے ہیں زیوس کا ایسا ماننا ہے کہ دنیا بننے کی شروعات یہی سے ہوئی تھی رومن ایمپائر کے حملے کے بعد کافی تعداد میں زیوس اسرائیل چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ رومن ایمپائر نے اسرائیل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور وہ زیوس کے ساتھ بہت برا برطاب کرتے تھے جس قارن اسرائیل میں رہنے والے زیوس اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں رہنے لگتے ہیں جو زیوس اسرائیل میں بچ جاتے ہیں اور اسرائیل چھوڑ کر نہیں جاتے انہی میں سے ایک پریوار میں جیزیس پیدا ہوتے ہیں جی ہاں جیزیس نے ایک زیوس پریوار کے گھر میں جنم لیا تھا جیزیس تھے تو زیوس پر انہوں نے جیروسلم میں کرسچینٹی کو پرموٹ کیا تھا یہ بات زیوس دھرم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی کہ ان کے ریلیجن کا کوئی بھی بیکتی کسی الگ دھرم کا پرچار کرے جیزیس کے ساتھ بہت لوگ جڑ چکے تھے بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ زیوس نے جیزیس کو زیروسلم میں سب کے سامنے سولی پر چڑھا کر مار ڈالا اس کے بعد پوری دنیا میں زیوس کے خلاف ایک نیگٹیوی ایمیج بن چکی تھی پوری دنیا میں یہودیوں کو جیزیس کا ہتھیارہ مانے جانے لگا جس کے لیے انہیں آج بھی بلیم کیا جاتا ہے جس جگہ پر جیزیس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اسی جگہ پر رومان کنگ کونسٹنٹ دی گریٹ نے 335 ایڈی میں ایک چرچ بنوائی جسے کی چرچ آف دی ہولی سیپل کا نام دیا گیا یہ چرچ ماؤنٹ ٹیمپل والے ایریا سے قریب دو کلومیٹر دور تھی اسلامیک ریلیجن کا ایسا ماننا ہے 621 ایڈی میں اسی جگہ سے ان کے آخری پروفٹ محمد نے جنت تکہ سفر تیہ کیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے یہاں پر پروفٹ محمد نے ان سے پہلے آئے پیغمبروں کے ساتھ نواز کری تھی اسی جگہ جیروسلم میں ویسٹن بول کے پاس ال اکسہ مسجد بنوائی گئی مسلم کے لیے مکہ مدینہ کے بعد تیسری پویتر جگہ یہی مانی جاتی ہے ال اکسہ مسجد کے پاس ٹیمپل آف دی روک ہے یہی سے پروفٹ محمد ایک پتھر کے اوپر پیر رکھ کر جنت کی درف چلے گئے تھے ویسٹن بول ٹیمپل ماؤنٹ اور ال اکسہ مسجد اس پورے ایریا کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ بولتے ہیں اور مسلم اس ایریا کو حرم ال شریف بولتے ہیں اور اسی ٹیمپل ماؤنٹ سے دو کلومیٹر دور چارچ آف دی ہولی سیپل کر ہے جیروسلم میں موجود یہی 37 ایککڑ کا ایریا ہے جو اس لڑائی کی مین وجہ ہے کیونکہ اس ایریا سے تین الگ الگ دھرموں کی مانتہ جڑی ہوئی ہے اور تینوں ہی دھرموں کے لوگ اس جگہ کو لینا چاہتے ہیں اسرائیل میں یہودیوں سے سب نفرت کرتے تھے اور ان کے اوپر کافی اتی اچار بھی کرتے تھے ان کے پاس اب کوئی بھی دیش نہیں تھا اس لیے وہ الگ الگ دیشوں میں رہتے تھے یہاں پر ان کے اوپر کافی اتی اچار کیا جاتا تھا یہودیوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو سبھی یہودیوں کو ایک جو ٹھونا پڑے گا اور اپنے لیے سپریٹ دیش بنانا پڑے گا نہیں تو ان کے اوپر ایسے ہی ظلم ہوتے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی دیش انہیں اپنا نہیں مان رہا تھا 1882 میں ایک زیوس ریٹر لیون پنسکر نے ایک کتاب لکھی اوٹو امنسپیشن جس میں لیون نے لکھا تھا یہودیوں کے ساتھ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں کافی نا انصافی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک مومنٹ بھی شروع ہوا اس مومنٹ کو زیونیزم بولا گیا اس کے بعد 1940 کا ٹائم آتا ہے یہ وہی ٹائم تھا جب ورلڈ وار 1 شروع ہونے والا تھا جیسا کی ہم سب کو پتا ہے اس ورلڈ وار میں بریٹین اور جرمنی ایک دوسرے کے خلاف تھے اس ورلڈ وار میں اوٹومن ایمپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا بریٹین کو بھی یہ سمجھ آ چکا تھا اگر اس کو یہ لڑائی جیتنی ہے تو اسے اور دیشوں سے مدد مانگنی پڑے گی تو سب سے پہلے بریٹین مدد مانگنے کے لیے یہودیوں کے پاس گیا اور بدلے میں ان سے یہ کہا کہ اگر یہودی ان کا اس لڑائی میں ساتھ دیتے ہیں تو وہ یہودیوں کے لیے ایک سیپرٹ نیشن بنائیں گے یہاں پر یہودی اپنی مرجی سے رہ پائیں گے یہودیوں کو بریٹین کی یہ ڈل پسند آ گئی اور وہ بریٹین کی اس لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے مان گئے بریٹین نے یہودیوں کے لیے ایک ڈیکلیریشن فارم بھی پریزنٹ کیا اس ڈیکلیریشن فارم کو بیل فورڈ ڈیکلیریشن کے نام سے جانا جانے لگا بیسیکلی اس ڈیکلیریشن فارم میں یہودیوں کو ایک الگ دیش دینے کی بات ساف ساف لکھی ہوئی تھی اور اب اس ورلڈ بار میں بریٹین کے ساتھ یو ایس اور یو ایس اصار پہلے سے ہی تھے اور اب انہوں نے زیوس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا دوسری طرف جرمنی کے ساتھ اوٹومن ایمپائر تھی ان سبھی دیشوں کی آپس میں بہت ہی خطنک لڑائی ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور آخر کا لاسٹ میں بریٹین یہ وار جیت جاتا ہے زیوس گنڈم جس کو پہلے اوٹومن ایمپائر رول کرتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا ہے اب وہاں پہ بریٹیشس رول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں زیوس نے اس ورلڈ بار میں بریٹین کا کھل کے ساتھ دیا تھا اب بیل فور ڈیکلریشن کے تحت بریٹیشس کو زیوس کو ایک الگ دیش دینا تھا لیکن بریٹیشس پوری طرح سے ایسا کرتے نہیں ہیں وہ یوروپ سے اور الگ الگ دیشوں سے یہودیوں کو پیلسٹین میں شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پیلسٹین وہی ایریا تھا جو پہلے کبھی زیوس کا ہوا کرتا تھا اس ایریا میں زیوس آ کر رہنے لگتے ہیں جو کی پہلے الگ الگ دیشوں میں رہا کرتے تھے وہ اپنے پرانے دیش میں واپس آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ لینڈ پر چیز بھی گرنے لگتے ہیں 1882 میں پیلسٹین کے اندر زیوس کی پوپولیشن صرف 24,000 تھی جو کی ٹوٹل پوپولیشن کا صرف 8% تھی جو کی 1931 آتے آتے 1,74,000 پلس ہو چکی تھی یہ بات پیلسٹین مسلمز کو بلکل ہی پسن نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس سمیں پورے پیلسٹین میں مسلمی رہا کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ زیوس باپس پیلسٹین آئے کیونکہ پیلسٹین کو اب مسلم اپنا دیش ماننے لگے تھے اسرائیل دیش کا ابھی جنم نہیں ہوا تھا اسرائیل دیش کو بننے میں ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا لاکھوں کے حساب سے زیوس پیلسٹین باپس آ رہے تھے کیونکہ باقی سبھی دیشوں میں یہاں پہ زیوس رہا کرتے تھے ان کے ساتھ بہت اتی اچار کیا جاتا تھا زیوس کے پاس پیلسٹین لوٹنے کے علاوہ دوسرا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا کیونکہ اب ہٹلر کا شاشن شروع ہو چکا تھا جو زیوس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور پیجی سے ان کا قتل عام کر رہا تھا اس کے بعد 1939 میں ورلڈ وار ٹو شروع ہوتی ہے اب اس ورلڈ وار ٹو میں پھر سے زیوس نے جرمنی کے خلاف جاتے ہوئے بریٹین کا ساتھ دیا اور پوری جی جان لگا دی اس ورلڈ وار کو جیتنے کے لیے اور آخر 6 سال تک لڑائی چلنے کے بعد ورلڈ وار ٹو ختم ہو جاتی ہے اس ورلڈ وار بھی جرمنی یہ لڑائی ہار جاتی ہے اور بریٹین پھر سے جیت جاتی ہے ورلڈ وار جیتنے کے بعد اب زیوس کو ان کا ایک الگ دش ملنے ہی والا تھا جس کے لیے بریٹین نے جو بیل فور ڈیکلیریشن فارم بنایا تھا کہ زیوس کو ان کا ایک الگ دش ملنا چاہیے بریٹین نے اس ڈیکلیریشن فارم کو یو این میں سمیٹ کروا دیا بیل فور ڈیکلیریشن فارم یو این میں سمیٹ ہونے کے بعد یو این نے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں گیارہ الگ الگ دشوں کے لوگ شامل تھے جس میں سے ہمارا بھارت بھی ایک تھا ان سبھی گیارہ دشوں کو مل کر ووٹنگ کر کر یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ پیلسٹین دش کا یہودیوں کے لیے پارٹیشن ہوگا یا فی نہیں سارے عرب کنٹریز یہی چاہتے تھے کہ پیلسٹین کا پارٹیشن نہ ہو اور بھارت نے بھی پیلسٹین کو ہی ووٹ کیا تھا بھارت بھی یہی چاہتا تھا کہ پیلسٹین کا پارٹیشن نہ ہو لیکن باقی سبھی دش اسرائیل کو ووٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیوس نے اپنے دش کو حاصل کرنے کے لیے کافی سنگرش کیا ہے اور بہت سی جانے بھی دی ہیں میکسیمم دش زیوس کو ہی ووٹ کرتے ہیں اور آخر پیلسٹین کا پارٹیشن ہوتا ہے نیویمبر 1947 کو یو این ازرائیل اور پیلسٹین کو ڈیوائیڈ کر کے ایک نیو میپ ریلیز کرتا ہے پیلسٹین کا پارٹیشن کچھ اس حساب سے ہوا تھا 48% کا جو حصہ ہے وہ پیلسٹین کو دے دیا گیا اور 44% کا حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا اور باقی بچہ 8% کا حصہ اس کو کسی کو نہیں دیا گیا اس پر یو این نے اپنا کنٹرول رکھا اس میپ میں جو گرین کلر کا حصہ آپ دیکھ رہے ہو وہ ازرائیل ہے اور جو جیلو کلر کا حصہ ہے وہ پیلسٹین ہے جیروسلم کا جو حصہ ہے اس پر یو این نے اپنا کنٹرول اس لیے رکھا کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جیروسلم وہ شہر ہے جو جیوس، مسلم اور کرسٹین تینوں کے لیے ہی بہت خاص ہے اور تینوں ہی دیشوں کے لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں آگے جا کر اس جگہ کے لیے ان دیشوں میں لڑائی نہ ہو اس لیے جیروسلم شہر پر یو این نے اپنا کنٹرول لکھا بریٹشز کے پیلسٹین کو چھوڑتے ہی پیلسٹین نے سبھی عرب دیشوں کے ساتھ مل کر میں 1948 کو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا جس میں ایجیپٹ، ایران، جورڈن، سیریا اور سعودی عربیہ جیسے دیش شامل تھے کہاں ساری عرب کنٹریز اور کہاں اسرائیل اکیلا سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو بہت ہی آسانی سے ہرا دیں گے لیکن پھر بھی اسرائیل نے سبھی عرب دیشوں کو ہرا دیا یو این نے اسرائیل کو جتنا ایریا دیا تھا اس لڑائی کو جیتنے کے بعد اسرائیل نے اس سے کئی زیادہ ایریا کیپچر کر لیا اور باقی سبھی عرب دیشوں کو اپنی ہار مان کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا پیلسٹین کے پاس اب 48 پرسن میں سے صرف 22 پرسن حصہ ہی باقی بچا تھا اسرائیل نے جب کبھی بھی لڑائی کری تو وہ کیسے نہ کیسے کر کے ہمیشہ اس لڑائی کو جیتی لیتے تھے کیونکہ ان کی لڑائی اپنے وجود کے لیے ہوتی تھی اور انہیں یہ اچھے سے پتہ تھا اگر یہ جنگ ہار جائیں گے تو پوری دنیا میں انہیں اور کوئی نہیں پوچھے گا اور یہودیوں کا اتحاص اس دنیا سے پوری طرح سے مٹ جائے گا اس لیے یہ اپنی پوری جی جان لگا کر لڑائی کرتے تھے جب اسرائیل نے عرب دیشوں کو ہرا کر پیلسٹین کا اور بھی لینڈ اپنے دیش اسرائیل میں شامل کر لیا تب اس سمے کا یہ میپ دیکھو اس کے لیفٹ سائیڈ میں جو یہ چھوٹا سا حصہ ہے یہ ہے گازہ پٹی جو کی پیلسٹین کے اندر ہی آتا ہے اور یہی سے ہماس جو کی اسرائیل کے حساب سے ایک ٹیرر گروپ ہے یعنی کی ایک آتنگ وادی سنگٹھن وہ اسرائیل کے اوپر یہی سے بار بار حملے کرتے رہتا ہے 7 اکٹوبر 2023 سے یہ پہلی بار نہیں تھا جب ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہو پہلے بھی بہت بار کر چکا ہے یو یہ رائٹ سائیڈ میں پیلسٹین کا ایریا ہے اس کے پاس نہ تو کوئی اپنی آرمی ہے اور نہ ہی یہ اپنے پاس کسی طرح کا ہتھیار رکھ سکتے ہیں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پیلسٹینیوں کے پاس ہتھیار اور روکٹ کہاں سے آتے ہیں دیکھو پیلسٹینیوں کے پاس کسی طرح کے کوئی ہتھیار نہیں ہوتے جب بھی انہیں اسرائیل کا ویروت کرنا ہوتا ہے تو یہ صرف پتھر بازی کرتے ہیں پر یہ جو گازہ پٹی اپنے ساتھ ایجپٹ کا بورڈر شیئر کرتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیلسٹینیوں کو ہتھیار اور روکٹ سپلائی ہوتے ہیں کیونکہ گازہ پٹی کا جو ایریا سمندر سے ٹچ ہوتا ہے اس کو بھی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے تو یہاں سے گازہ پٹی میں کوئی بھی ہتھیار آنا ایمپوسیبل ہے تو اب بچتا ہے تو صرف ایجپٹ اور گازہ پٹی کا بورڈر جہاں سے کوئی بھی سمان بورڈر کے راستے آسانی سے گازہ پٹی لائے جا سکتا ہے کیونکہ اس بورڈر پہ اسرائیل کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے یہی سے ہتھیار انٹر ہوتے ہیں اور حماس انہیں اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے اگر آپ کو حماس گروپ کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو مجھے کومن بوکس میں بتانا حماس کا ٹوپک ایک الگ مدہ ہے جس پہ ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بن سکتی ہے باپس آتے ہیں مین ٹوپک پہ تو یہاں 1947 سے پہلے ہنڈر پرسنٹ پیلسٹین دیش ہوا کرتا تھا اب وہی ستر سالوں کے اندر پندر پرسنٹ سے بھی کامر رہ چکا ہے جب بھی پیلسٹین اور حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے تب تب اسرائیل نے پیلسٹین کی زمین کو اپنے دیش میں شامل کر لیا ہے پیلسٹینی مسلم سے یہی چیز سہن نہیں ہو پاتی کہ کیسے اسرائیل انہیں بار بار ہرا دے رہا ہے اور زبردستی ان کی زمین بھی چھین لے رہا ہے اس لیے گازہ پٹی سے حماس گروپ سے اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں اور یہ لڑائی ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے سات اکٹوبر کے اٹیک کو حماس نے ال اکسا فلڈ کا نام دیا کیوں وہ جاننے کے لیے ہمیں اپرائل 2023 میں جانا پڑے گا جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور سبھی پیلسٹینی مسلم ال اکسا مسجد کے پاس پریئر کر رہے تھے اسی منت اسرائیلی پولس نے ال اکسا مسجد پر ریٹ کرا اور چار سو سے زیادہ پیلسٹینیوں کو ارسٹ کر لیا اور کچھ پیلسٹینیوں کو اسرائیلی پولس دورہ بہتی بوری طرح سے مارا پیٹا بھی گیا تھا اسی لیے 7 اکٹوبر کے اٹیک کو ایک طرح سے اسی دن کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا اور تب ہی اس اٹیک کا نام ال اکسا فلڈ رکھا گیا اس سچویشن کو دیکھ کر اسرائیل نے سٹیوٹ آف وارڈ ڈیکلیئر کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اب کی بار اسرائیل اس کا وہ حال کرے گا کہ ان فیوچر وہ کبھی بھی اسرائیل کو تنگ نہیں کر پائے گا اس اٹیک کے ایک دن بعد ہی اسرائیل ایکشن میں آ گیا اسرائیلی ملٹری نے گازہ پٹی بورڈر پر لاؤڈ سپیکر سے یہ اناؤنس کروا دیا کہ پیلسٹینی اپنے گھروں کو کھالی کر دو کیونکہ اب اٹیک کی باری اسرائیل کی ہے اور اس کے بعد اسرائیل نے گازہ پٹی سے کھانا پانی اور الیکٹرسٹی سپلائی کو کٹ آؤٹ کر دیا حماس کی سیڈ لیتے ہوئے حضباللہ ٹیرر گروپ نے بھی اسرائیل پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے حضباللہ ٹیرر گروپ نے تو یہ تک اناؤنس کروا دیا کہ اس لڑائی میں اس کے گانس اور روکٹس پیلسٹینیوں کے ساتھ ہیں حماس اور حضباللہ گروپ کے ساتھ مل جانے سے پیلسٹینیوں کو باقی سب عرب کنٹریز کا بھی سپورٹ ملے گا اس لڑائی میں یو ایس پریزنٹ جو بائیڈن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس لڑائی میں پوری طرح سے اس کی مدد بھی گرے گا اس لیے یو ایس نے اپنا فورڈ ائرکرافٹ کیریئر اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے جس میں چھوٹی وارشپ سے لے کر فائٹر جیٹ بھی موجود ہیں اب اس بار یہ وار اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں نہیں رہی کیونکہ اب اس میں اور بھی دیش انکلیوڈ ہو چکے ہیں ایک پریڈکشن کے حساب سے یہ لڑائی اگین ایک ورلڈ وار کا روپ بھی لے سکتی ہے تو یہی وہ وجہ ہے جس سے اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں ہمیشہ ٹینشن بنی رہتی ہے اور جس میں بے گناہ لوگوں کی بار بار جان جاتی رہتی ہے کچھ لوگ پیلسٹین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی ساتھ اکٹوبر کے ہماس اٹیک کے بعد بھارت سے بھی کافی لوگوں نے پیلسٹین کو سپورٹ کیا تھا اور روڈ پہ جم کر نارے بازی بھی گری میرے انساب سے جس میں بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے پھر چاہے وہ کسی بھی دھنم کا ہو جب بے گناہ لوگوں کی جان جاتی ہے تو ایسے میں کسی کو بھی سپورٹ کرنا صحیح نہیں ہے ویسے سب کے اپنے 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 اپینینس ہو سکتے ہیں ہر ایک انسان اپنی رائے رکھ سکتا ہے پر اپنی رائے رکھنے سے پہلے ایک بات ضرور سے سوچ لینا کہ اس اٹیک میں کتنے بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی اور آگے پتہ نہیں اور کتنے بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی تو یہ تھی اسرائیل کی پوری کہانی اب آپ خود ہی سوچو کون صحیح ہے اور کون غلط اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کا ڈیسیزن آپ خود کر سکتے ہو آپ کا جو بھی اپینین ہو آپ اپنے اپینین کومن بوکس میں ضرور شیئر کرنا تھانکس فور وچنگ فول ویڈیو